خلافتِ احمدیہ خلافتِ احمدیہ غلام احمدی غلام احمدی نعرہِ تکبیر اشہدو اللہ الہہ اللہ وحدہ لا شریک لہو و اشہدو انہ محمدن عبدہو و رسولہ اما آباد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے فضل سے ہم جماعتِ احمدیہ صفی اللہ علیہ وسلم کے انتالیس میں جلسے کیلئے آج یہاں جمع ہیں ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی حضور یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ جو وقت ہمارا یہاں گزرے اس کا ہر قدم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی حصول کے لیے ہو اور یہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے ایک مجلس لگائی گئی ہے اور اس کے شرکا کو وہ تمام برکات جو ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے حاصل ہونی ہیں جن کا وعدہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دے رکھا ہے آپ فرماتے ہیں کہ جب کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے کیلئے کٹے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس مجلس کی حفاظت کے لیے آجاتے ہیں اور خدا تعالیٰ اپنی رحمت کی چادر میں ایسے لوگوں کو لپیٹ لیتا ہے اور وہ لوگ جو خدا تعالیٰ کے انتہائی قریب ہیں وہ ہستیاں ان کے سامنے اللہ تعالیٰ شامل ہونے والے کے نام لیتا ہے اب دیکھیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو خدا تعالیٰ کے سب سے قریب ہستی ہیں اور درجہ بدرجہ دیگر انبیاء صلحہ ان کے سامنے اللہ تعالیٰ ذکر الہی کی مجلس میں شامل ہونے والوں کے نام لیتا ہے تو ایک ریجسٹریشن تو یہاں پر ہوتی ہے جلسے میں جس میں ہمارے نام لکھے جاتے ہیں ہمارے کارڈ بنای جاتے ہیں اور ایک روحانی ریجسٹریشن ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود جو ہے ایسے لوگوں کے نام جو ہیں وہ اپنی قریب ہستیوں کے سامنے لیتا ہے تو ہمیں چشم تصور سے یہ دیکھنا چاہیے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور دیگر انبیاء کے سامنے حضرت مسیح موضی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اس جلسے کی شرکا کے نام اللہ تعالیٰ لے گا تو کیا وہ ہمارے لئے دعا نہیں کریں گے تو یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے جس کے لئے ہم یہاں آئے ہیں تو اس لئے ہمیں یہ ایام جو ہیں وہ ذکرِ الٰہی میں عبادات میں گزارنے چاہیے اور جو تقاریر یہاں ہوں انہیں غور سے سننا چاہیے یہ تقاریر جو ہیں دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو تقاریر کرنے والے ہیں ان کو بھی عمل کی توفیق اطاف فرمائے اور جو سننے والے یہاں موجود ہیں یا آن لائن سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی عمل کی توفیق اطاف فرمائے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں سیدنا حضرت خلیفت المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز کی چاند ہدایات جو ہیں جلسہ سنانہ کے زمن میں وہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں حضورت فرماتے ہیں ہم پر اللہ تعالیٰ کے اناموں میں سے یہ بھی ایک بہت بڑا انام ہے جو حضرت مسیح مہود اللہ تعالیٰ نے ہمیں اطاف فرمایا کہ سال میں ایک دفعہ ہم جمع ہو کر اپنی روحانی اور اخلاقی ترقی کے سامان بہم پہنچائیں ایسے پروگرام بنائیں جو ہمیں خدا تعالیٰ سے قریب کرنے والے اور تقویٰ میں بڑھانے والے ہوں اس ارادے اور اس نیت سے یہ دن گزاریں کہ ہم نے اعلیٰ اخلاق اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کے بھی اعلیٰ میار قائم کرنے ہیں آپس میں محبت پیار اور تعلق کو بڑھانا ہے رنجشوں کو دور کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کی کوشش کرنی ہے ہر قسم کی لغویات سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے بظاہر یہ چند باتیں ہیں جن کو حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے جلسہ کے مقاصد میں سے بیان فرمایا لیکن یہی باتیں ہیں جو انسان کے مقصد پیدائش کو پورا کرنے والی ہیں پس جلسہ پر آنے والے ہر احمدی کو ہمیشہ یہ بات اپنے پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اس جلسہ میں شامل ہونا اپنے اندر ایک بہت بڑا مقصد رکھتا ہے اگر خدا کی رضا کے حصول کی کوشش نہیں ہو رہی اگر دقویٰ میں ترقی کرنے کی کوشش نہیں ہو رہی اگر اخلاق کے علا نمونے قائم کرتے ہوئے بندوں کے خوکدہ نہیں ہو رہے تو پھر جلسہ پر آنے کا مقصد پورا نہیں ہو رہا اور اگر یہ مقصد پورا نہیں کرنا تو پھر اس جلسہ پر آنے کا فائدہ بھی کوئی نہیں حضرت مسیح مہود علیہ السلام کی دعائیں بھی صرف انہی کے حق میں پوری ہوں گی جو اس مقصد کو سمجھ رہے ہوں گے اس غرض کو سمجھ رہے ہوں گے جس کے لیے حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے اس جلسہ کا اجرا فرمایا تھا آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ہرگز نہیں چاہتا کہ حال کے پیرزادوں کی طرح صرف ظاہری شوقت دکھانے کے لیے اپنے مبائین کو اکٹھا کروں بلکہ وہ علت غائی یعنی وہ بنیادی مقصد جس کے لیے میں ہیلا نکالتا ہوں اس لاح خلق اللہ ہے حضور فرما آتے ہیں پس سر احمدی جو دنیا میں کسی بھی جگہ بسنے والا ہے جب اپنے ملک کے جلسہ سلانہ میں شریک ہوتا ہے ان سب شامل ہونے والوں کو حضرت مسیح مہود علیہ السلام کا جلسہ کے نقاد کا جو مقصد تھا اسے پیش نظر رکھنا چاہیے اگر یہ مقصد پیش نظر نہیں اگر جلسہ کے پروراموں نے ایک احمدی کی روحانی اور اخلاقی حالت میں کوئی بہتری پیدا نہیں کی تو ایسے شامل ہونے والوں سے حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے کراہت کا اظہار فرمایا ہے اگر تقویٰ میں ترقی نہیں تو بیس ہزار یا پچیس ہزار یا تیس ہزار کی حاضری بے مقصد ہے تعداد بڑھنے سے تو حضرت مسیح مہود علیہ السلام کی بیسط کا مقصد پورا نہیں ہوتا آپ کی بیسط کا مقصد تو تب پورا ہوگا جب ہم تقویٰ میں ترقی کریں گے آپ فرماتے ہیں یعنی حضرت مسیح مہود علیہ السلام فرماتے ہیں تمام مخلصین داخلین سلسلہ بیعت اس آجز پر ظاہر ہو کہ بیعت کرنے سے غرض یہ ہے کہ تا دنیا کی محبت ٹھنڈی ہو اور اپنے مولا کریم اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل پر غالب آ جائے اور ایسی حالتیں ان کتاب پیدا ہو جائے جس سے سفر آخرت مکرون معلوم نہ ہو تو حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے حضور نے جیسا کہ یہ حضور کا اکتباز پیش فرمایا ہے یہ مقصد میان فرمایا ہے کہ سفر آخرت جو ہے وہ مکرون معلوم نہ ہو یہ حالت انسان کی پیدا ہو جائے جلسے کے اختام پر یا جلسے سے فیدہ اٹھاتے ہوئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لئے اللہ تعالی کی مخفض کی ایک بہت بڑی پیشکش جو ہے ہمارے سامنے رکھی ہوئی ہے ہمیں اس کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے اور قصد سے اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنا چاہیے ہمارے آج کے اس جلسے کا جو مرکزی عنوان ہے یا مرکز جو خیال ہے وہ تعلق باللہ ہے اور اسی کی حوالے سے انشاءاللہ تقاریر ہوں گی تو ہمیں اللہ تعالی کے ساتھ تعلق قیم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور یہی بات یہاں سے سیکھے جانی چاہیے دیکھیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اعلیٰ درجہ کا خدا تعالی کی مخفض کا جو احتمام ہے وہ ہمارے سامنے پیش فرمایا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب عزا و جل سے حقائد کے طور پر فرمایا یعنی اللہ تعالی کی طرف منصوب کر کے اس بات کو پیش کیا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ ایک بندہ نے گناہ کیا اور پھر عرض کیا کہ اے اللہ مجھے میرا گناہ بخش دے اس پر اللہ تعالی نے فرمایا کہ میرے بندہ نے گناہ کیا اور وہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ بخشتا ہے اور گناہ پر پکڑتا بھی ہے پھر اس نے دوبارہ گناہ کیا اور عرض کیا کہ اے میرے رب مجھے میرا گناہ بخش دے اس پر اللہ تعالی نے فرمایا کہ میرے بندے نے گناہ کیا اور وہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ بخشتا بھی ہے اور گناہ پر پکڑ بھی سکتا ہے پھر اس نے دوبارہ گناہ کیا اور کہا کہ اے میرے رب مجھے میرا گناہ بخش دے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندہ نے گناہ کیا اور وہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ بخشتا ہے اور گناہ پر گریفت بھی کرتا ہے تو فرمایا تو جو چاہے کر میں نے تجھے بخش دیا تو یہ اتنی اعلیٰ درجہ کی یہ بات ہے ماں میں ہے ہمارے لیے وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی ہے پھر آپ نے ایک دفعہ فرمایا ایک اور حدیث میں فرمایا اور یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن مومن اپنے رب کے بہت قریب لے جائے جائے گا یہاں تک کہ وہ اس کے رسائے رحمت میں آ جائے گا پھر اللہ تعالیٰ اس سے اس سے گناہوں کا اقرار کروائے گا کیا تو فلان گناہ جانتا ہے جو تو نے کیا اس پر بندہ کہے گا ہاں میرے رب میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ فرمایا گا دنیا میں میں نے اس گناہ کے متعلق تیری پردہ پوشی کی اور اب قیامت کے دن تمہارا وہ گناہ بخشتا ہوں الغرض اس کو صرف اس کی نیکیوں کا عمال نامہ دے دیا جائے گا تو دیکھیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی یہ صفت بھی بیان کی کہ خدا تعالیٰ باوجود اس کے کفار انسان کو جانتا ہے اس کے دل کی حرض کو جانتا ہے اس کے شب و روز کو جانتا ہے لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو دھام دیتا ہے اس کی کمزوریوں کی پردہ پوشی فرما دیتا ہے تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی صفت اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی اپنے اردگرد لوگ جو ہیں ان کی کمزوریوں کی پردہ پوشی کریں ان کی گناہوں کی پردہ پوشی کریں اور اپنے لئے بھی مغفرت کی دعا کریں اور اپنے اردگرد جو لوگ ہیں ان کے لئے بھی مغفرت کی دعا کریں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جلسے سے ہمیں یہ سبق دے کے روانہ کرے کہ ہم ہر دم اپنے خدا کی طرف اس طرح دوڑنے والے ہوں جس طرح ایک بچہ جو ہے چھوٹا بچہ جب وہ کوئی غلطی کرتا ہے تو اپنے ماں باپ کی طرف جاتا ہے پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ ان کے ساتھ لپڑ جاتا ہے ان کو تو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ یہ کیا غلطی کر کے آیا ہے لیکن چونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ میں یہ غلطی کر کے آیا ہوں اور میری امی کو یا ابو کو جب پتا چلے گا تو وہ نراض ہوں گی تو پہلے سی آ کے وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ لاد پیار کرنا شروع کر دیتا ہے تاکہ جب انہیں پتا چلے تو اس بچے کی محبت کی وجہ سے اس کو معاف کرنے والے ہوں تو ہمیں بھی بالکل اسی بچے کی مثال کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے اور اپنے رب کے ساتھ ایسا تعلق قیم کرنا چاہیے نمازیں قیم کرنی چاہیے قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے اور جیسا کہ آج ہم نے حضور کے پیغام میں بھی یہ بات سنی کہ ہمیں سیدنا حضرت خلیفت المسیح ایدہ اللہ تعالیٰ بن السعزیز کی خطبات باقاعدگی سے خود بھی سننے چاہیے اور اپنے اہل خانہ کو بھی سننے چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق اطاف فرمائے اور خلافت کے ساتھ وہ بسکی کی انتیجے میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مخفت نصیب ہو جائے جس کی پیشکش جو ہے وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے کی ہے اللہم آمین اب ہم افتائی دعا کر لیں گے اور دعا کے بعد بھی یہ جلاس جو ہے جاری رہے گا تین تقاریر جو ہے انشاءاللہ اس جلاس میں ہوں گی جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا تھا تو دعا کر لیں جیسا不多 Hudson اور دعا کر لیں گہم جیسا ہے ہوں گم اللہم آمین